بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں دانیال اقبال خبر نگر کے آغاز پر کریں گے ملتان کا جہاں پارک سینڈ ہارٹی کلچر آتھارٹی کے زیرے احتمام ڈوگر پارک کی اثر نو بحالی کا آغاز کر دیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں اشیق یاسین پارک سینڈ ہارٹی کلچر آتھارٹی نے ڈوگر پارک کی بحالی کا آغاز کر دیا ممبر قومی اسمبلی چیف ویب ملک آمیڈ ڈوگر اور ڈریکٹر جنرل پی ایچ اے ڈاکٹر ملک آبید محمود نے پارک کا افتحار کر دیا ہے اس موقع پر آمیڈ ڈوگر کا کہنا تھا کہ ڈوگر پارک کو شہریوں کے لیے بہترین تفریقہ بنائیں گے پارک میں عوام کے لیے تمام سہولیات مہیا کریں گے وزیر آدم کے کلین اینڈ گرین پیجن کو عملی جامعہ پینا رہے ہیں ڈی جی پی ایچ اے ڈوگر پارک کو مارڈل پارک بنائیں گے ڈی جی پی ایچ اے ڈاکٹر ملک آبید محمود نے کہا کہ بچوں اور خواتین کے لیے بھی سہولیات فرام کی جائیں گی خبر شامل کریں گے کوٹ رادا کشن سے جہاں موٹر سائیکل سوار ریلوے لائن کروس کرتے ہوئے ٹرین کے نیچے آ کر جہاں بحق ہو گیا رپورٹ کر رہے ہیں غلام مصطفیٰ کوٹ رادا کشن نو جوان کو جلد بازی لے ڈوبی نو جوان ٹرین تلے آ کر جان بھاک نو جوان کی شناخت نہ ہو سکی کوٹ رادا کشن شہر میں سبج منڈی کے سامنے موٹر سائیکل سوار نو جوان ریلوے لائن کرس کرتے ہوئے ٹرین تلے آ کر جان بھاک ہو گیا نو جوان موٹر سائیکل سوار پھاٹک بند ہونے کے بائیس ریلوے لائن کی سیڑ سے کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس کے بائیس آتی ہوئی ٹرین تلے آ گیا پلیس نے موقع پر پہنچ کر کاروے شروع کر دی رکھ کریں گے لیاقت پور کا جہاں اوباش کی شادی شدہ خاتون سے زیادتی کی کوشش مزید تفصیلات جانیں گے شاہد خان کی اس ریپورٹ میں آج قریب گدہ ریڈی چلانے والے کی بیوی سے زیادت کی کی کوشش انصاف نہ ملنے پر بستی ملانی بلوج میں لوگوں کا تھانا ترند محمد اپنا اور اے ایس ای شیخ محمد علی کے خلاف احتجاج نعرے بازی دوران احتجاج شوقت والد نے میڈیا کو گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میری بیوی اور میرا بیٹا پاس ہی کھیتوں میں جانوروں کو چارہ کٹنے گئے ہوئے تھے میرا بیٹا پانی پینے کے لئے گیا تو اچانک کھیتوں میں اسکر نامی شخص آگیا جس نے میری بیوی کو اکیلا پا کر زیادت کی کرنے کی کوشش کی میری بیوی کا شور شرابہ سنتے میرا بیٹا وہاں پہنچا جس سے آتے ہی دیکھ کر اسکر بھاگیا اطلاع ملتے ہی میں موقع پر پہنچا جس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو تھانا ترند محمد پنیل لے گیا خبر شامل کریں گے ویہاڑی سے جہاں چڑیا گھر انتظامیہ کی غفلت کے باعث چھے کالے ہرن چوری ہو گئے ریپورٹ کرے ہیں بشیر چوتری ویہاڑی کے چڑیا گھر سے گوشتہ رو چوروں نے دیوار میں نقب لگا کر چھے قیمتی کالے ہرن چوری کر لے واردات کو چڑیا گھر انتظامیہ نے خفیہ رکھنے کی کوشش کی لیکن ایف آئی آر درج ہونے پر سامنے آگئی ڈپٹی ڈریکٹر ورڈ لائف ملتان نے چڑیا گھر کے دو ملازمین کو محتل کر دیا اسسسٹنٹ ڈریکٹر ورڈ لائف منیر خان کی میت میں پلیس تھانا سیٹی نے اٹھ نامزب ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درد کر لی ورڈ لائف ذرائقہ کہنا ہے کہ ورڈ لائف انتظامیہ اور پلیس ملزمان تک پہنچ چکی ہے جلد ان کو گرفتار کر لیا جائے گا جن میں ملزمان کو ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ان میں سے چار کا تلق محلسی اور چار کا تلق خانے وال سے ہے رکھ کریں گے ظاہر پیر کا جہاں دو محرم الحرام کے سلسلے میں علم عباس کا جلوس اختر حسین دشتی کے گھر سے برامت ہوا جو کہ اپنی منزل کی جانب رمہ دوا ہے مزید تفصیلات جانیں گے جام محمد زبیر کی اس ریپورٹ میں ظاہر پیر میں آج دو محرم الحرام کے سلسلے میں علم عباس کا جلوس اختر حسین دشتی کے گھر سے نکالا جا رہا ہے جو اپنی منزل کی جانب روان دوا ہے جس سے سیکڑو ازادار غم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج تھانا ظاہر پیر میں محرم الحرام کا ایک اٹھکر کا جلوس ہے کتار چاہ چڑھ مہم بارگا کا جو برامت ہونے والا ہے اور اس میں تقریباً ایک سو سے زیادہ سکوٹی کے جوان اور افسران لگائے گئے ہیں اور فول پروپ انتظامات کیے گئے ہیں تو انشاءاللہ یہ خیر وافیہ سے دوپیر تک اخترام پذیر ہو جائے گا سین میں نوہا خانی کر کے ماتم کر رہے ہیں اس کے علاوہ جلوس کے راستوں میں لنگر اور سبیلیں چلانے کا سلسلہ بھی جاری ہے اگر بات کی جائے سیکیورٹی کی تو یہاں پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے ساتھ انتظامات کیے گئے ہیں جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینر کھڑا کر کے بند کر دے گیا ہے جبکہ سیول ڈیفنس اور جلوس انتظامیہ کے حلکاروں کی جانب سے ہر آنے جانے والے کی سخت تلاشی کے بعد جلوس میں داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے اس کے علاوہ محق مسیحات کے حلکار بھی اپنے فرائز سر انجام دے رہے ہیں دو محرم کا جلوس اپنے مقررہ اور ریویتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ امام حسن ملشتبہ میں اقتدام پذیر ہوگا خبر شامل کریں گی ڈیرہ غازی خان کے نواہی علاقے سے جہاں مازور نوجوان حکومتی امداد کا منتظر ہے اسی حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں عمران علی خوصہ اپنی اس سپورٹ میں دیرہ غازی خان نہر کنارے کچھا مکان جو چار دیواری تک سے محروم کانٹے دار جھاڑیوں سے بنائی گئی چار دیواری کے حامل اس کچھے مکان میں نہ بجلی نہ ہی گیس یہ گھر ہے ایک ٹانگ سے مازور راشد حسین کا مازور راشد حسین غربت اور بے روزگاری کے بحث فاکو پر مجبور ٹانگ سے مازور راشد حسین گھر کا وحد کفیل ہے چند سال قبل بیماری کے بحث وہ دائے ٹانگ سے مازور ہو گیا مازور نوجان نے کہا کہ گھر کا وحد کفیل ہونے کی ایسی ایسے وہ دیرہ غازی خان شہر میں محنت مزدوری گھر کے گھر چلاتا رہا لیکن کرونا کی وبا اور لاکڈون کی وجہ سے کاروبار بند ہونے کے وحث اس کے گھر میں فاکو کی نوبت آگئی محمد زیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزار صاحب اور پرائم نیسٹر عمران خان صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں ایک مازور شخص ہوں میرے پاس نہ کوئی مالی وسائل ہیں نہ میرے پاس کوئی اور کچھ نہ میں کوئی کام کر سکتا ہوں زیر اللہ پنجاب ہاتھ سے ہاتھ جھوڑ پر پجاہ کرتا ہوں مجھے محضور کھوٹے ہیں جنوبی پنجاب کا ایک خوبصورت سیاتھی مقام فورٹ منرو سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اس وقت وہاں سے موجود ہیں ہمارے نمائندہ نیاز احمد جی نیاز احمد تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں ڈی جی خان کی سب سے بڑی تفریقہ فورٹ منرو پر ہم موجود ہیں یہاں پر دور درہ سے شہری جو ہے سہر و تفریق کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر کچھ شہری بھی میرے ساتھ موجود ہیں تو ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو یہ موسم یہاں کا کیسا لگا اور آپ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کہاں سے آئیں میں ملتان سے آیا ہوں اچھا یہاں کا آپ کو موسم کیسا لگا موسم تو بہترین ہے لیکن پارک کا نظام ٹھیک نہیں ہے حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ بہترین محول بنائے پارک اچھی بنوائے تاکہ لوگ سہر و تفریق سہی طریقے سے کر سکیں یہ پارک جو ہے ایک بلکل برامدہ نمائے لیکن یہ صحیح سسٹم نہیں ہے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ صحیح سسٹم بنوائے تاکہ لوگ اس موسم کو انجوائے کروں اور پارک میں آکے بہترین نظام انجوائے جی بلکل ان کے یہ کہنا ہے کہ یہاں کا موسم تو بلکل ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو ہے پارک کا نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے میرے ساتھ اور شہری بھی موجود ہیں ان سے پوچیں گے کہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اسلام علیکم جی بھئی میں جلال بور پیر والا سے ہوں ہم نام سن گئے ہیں فور منٹرو کا یہاں سردی تو ہے بہت اچھا خاص ہم ہو لے لیکن پارک کا مول ٹھیک نہیں ہے ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی ہے اگر آپ کا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے تو ہر طرف کوڑا کرکٹ سارا کچھ نظام یہاں بنا ہوا ہے حکومت کے چاہیے یہ پارک بنوائیں اسمان بزدار کا یہ علاقہ ہے انہیں چاہیے کہ یہاں پارک کو اچھی طرح بنوائیں اور اس کا کام بغیرہ کروائیں جی بلکل ان کے یہ کہنا ہے کہ وزیرالہ اسمان بزدار کا جو یہ علاقہ ہے ان کو چاہیے کہ یہ پارک یہاں کا فور منٹرو کا بنائیں کیونکہ لوگ جو ہیں سیرت افریق کے لیے زیادہ تار جو مری کا جو رخ کرتے ہیں وہ مری کی طرف نہ جائیں اور یہاں فور منٹرو میں آئیں کیونکہ یہاں پر جو ہے باقی تو بلکل ٹھیک ہے تھنڈا علاقہ ہے لیکن یہاں پر پارک نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے حکومت کو چاہیے کہ تھوڑے سے فانڈ میں اس پر بھی تھوڑا خارچ کر لے کیونکہ یہاں پر جو دور دراز شہری یہاں پر سیرت افریق کے لیے آتے ہیں ان کو مشکلات جو ہیں وہ پیدا نہ ہو میاز احمد آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے فتح جنگ کا جہاں سبائی وزیر وائلڈ لائف سید سمسان بخاری نے کالا چٹا پہاڑ کا دورہ کیا ریپورٹ کرے ہیں وسیم علی جی بلکل سبائی وزیر وائلڈ لائف سمسان بخاری نے اچانے کالا چٹا پہاڑ کا دورہ کیا اسی موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جنگل کی احتیاط کا تحافظ ہم سب کی ذمہ داری غیر قانونی شکار کرنے والوں کے خلاف اب سخت کروائی کی جائے گی اہل حلاقہ اور فتح جنگ محکمہ جنگلات کے ملی بغت سے لکڑی چوری کر کے جنگل کو آگ لگا دی جاتی ہے اب ایسا نہیں کرنے دیں گے جو ملوث پایا جائے گا اس کے خلاف سخت قانونی کروائی خبر نگر سے فی الوقت اتنا ہی باق خبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایسٹی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باق خبر پاکستان ہی ہمارا نصب الین ہے اسی کے ساتھ دانیال اقبال کو دیجئے اجازت اللہ نگبان موسیقی